میاں بیوی کا بے مثال تعلق ترجمہ وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے یہ آیت خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان مثالی رشتے کی طرف اشارہ ہے میاں بیوی کا رشتہ غالباً وہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے بلکل آیاں ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے اس رشتے کو لباس سے تشبیح دی ہے جو حقیقتاً بلکل درست تشبیح ہے انسان جتنی چیزوں کو برتتا ہے ان میں لباس ایسی شئے جس کا براہ راست لمس اور تعلق انسانی بدن سے ہوتا ہے لباس انسان کی شخصیت کی بہت سی خامیوں کو چپانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اسی لباس کی وجہ سے آدمی کی بہت سی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں موجودہ دور میں کہ جب شخصی نمو اور اظہار کردار پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور یہ موضوع بقاعدہ ایک پروفیشن بن چکا ہے لباس کی اہمیت و حیثیت گزشتہ ادوار کے مقابلے میں کئی گونہ ہو چکی ہے قرآن کا میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لباس سے تشبیح دینا حقیقت یہ ہے کہ ایک عظیم تمثیل ہے اور اس میں بہت سے نظری اور شعوری اور عملی نکات موجود ہیں بقول ڈاکٹر اسرار احمد یہ بڑا لطیف کنایا ہے کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شہر میں کوئی پردہ نہیں ہے خود لباس ہی تو پردہ ہے ویسے بھی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے اور بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے مجھے اقبال کا شعر یاد آگیا نئے پردہ یا نا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگے باہ فقط مرد میاں بیوی کے رشتے کی معنی کوئی دوسرا رشتہ نہیں لیکن اگر جسمانی طور پر ایک دوسرے کے سامنے آیاں ہونے کے باوجود وہ ذہنی اور جذباتی سطح پر ایک دوسرے سے آیاں نہ ہوں وہیں سے خاندان کے ادارے کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے بلکہ نتائج کے ادبار سے یہ تخریب کسی اور رشتے کی تخریب سے کہیں زیادہ خطرناک اور گہری ہوتی ہے جس کے اثرات نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں ایسا کوئی دوسرا رشتہ نہیں جس کی ٹوٹ پوٹ کے تخریبی اثرات اگلی نسلوں میں منتقل ہوں اس لیے آپ شہر ہیں یا بیوی دونوں سے گزارش ہیں کہ آپ اس رشتے کو ہلکا نہ لیجے اگر آپ اس میں کوئی مسئلہ یا الجن یا غلط فہمی ہے تو فوراں کسی ماہر اور مخلص سے گائیڈنس لیجے کہیں آپ کی معمولی سی بے پروائی آپ کی نسلوں کی بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اب آج کی مشق یاد کیجئے کہ جب آپ نئے کپڑے پہنے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا کیا کسی وجہ سے تقریب میں آپ کو ہلکے یا میلے کپڑے پہن کر جانا پڑ گیا ہو اگرچہ ایسا بہت کم ہوتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا یقیناً اچھے کپڑے پہننے پر آپ کو اپنے اندر خوشی محسوس ہوئی ہوگی اور ہلکے یا میلے کپڑے پہن کر شرکت کرنے پر آپ کو بوجھ محسوس ہوا ہوگا اور آپ کا جی چاہ رہا ہوگا کہ کسی طرح اس مجلس سے نکل بھاگیں اب ذرا غور کیجئے کہ آپ کے جسم پر جو لباس ہے جو چند روپے سے زیادہ کا نہیں اور جس نے چند مہینوں میں پرانا ہو جانا ہے اور آپ اسے پھینک دیں گے اس نے آپ کی شخصیت اور احساس پر کتنا گہرہ اثر ڈالا تو وہ شرکت بیوی ہو یا شہر جو انسان ہے جو تاہیات آپ کے ساتھ ہے اور رہے گا اس کا اثر آپ کی زندگی اور شخصیت پر کتنا گہرہ ہوگا موسیقی